موسیقی اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں سٹوڈیو نائن میرا نام ہے محمد دانیل اقبال دوستو بہت زیادہ طلبہ ایسے ہیں جو یہ جاننا چاہتے ہیں کہ لام اقبال اوپن یونیورسٹی کی جو ایڈمیشن کی لاس ڈیٹ ہے بی اے سے لے کر ماسٹر تک پندرہ اکتوبر دوزار انیس کیا اس کے بعد بھی کوئی توسیح کی جائے گی یونیورسٹی کی جانب سے کچھ دن مل سکتے ہیں بہت زیادہ طلبہ ایسے ہیں جو اپنی کسی مالی کنڈیشن کی وجہ سے فیلال ایڈمیشن شاید جمع نہ کروا سکیں انہیں لگتا ہے کہ لاس ڈیٹ تک وہ شاید نہیں جمع کروا سکیں گے تو وہ اس حوالے سے جاننا چاہتی ہیں کہ انہوں نے سوالات کی ہیں تو میں کوشش کروں گا اس ویڈیو میں ان کے سوال کو صحیح طریقے سے اڈریس کروں تو آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے ویڈیو پسند آجے تو لائک کر لیجے گا چینل پہ نئے ہے تو سبسکرائب کر لیجے گا تاکہ آپ کو ہر معلومات مل سکے لام اکبال اوپن یونیورسٹی سے مطلقہ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو لام اکبال اوپن یونیورسٹی نے بی اے سے لے کر ماسٹر تک کی جو اڈمیشن کی لاسٹ ڈیٹ ہے وہ پہلے سے ہی پندر اکتوبر 2019 رکھ دی تھی آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ یکم ستمبر 2019 سے اڈمیشن کا آگاز ہوا ہے اور پندر اکتوبر 2019 جو ہے وہ آخری ڈیٹ ہے اس دوران بی اے جو ہے وہ بات میں شامل ہوا تھا تو امید ہے کہ یونیورسٹی ایک مزید ڈیٹ جو ہے وہ آپ کو دے گی ایڈمیشن کے لیے لیکن یہ بات کنفرم نہیں ہے کیونکہ کچھ حالات ایسے ہیں کچھ واقعات ایسے ہیں جس کی بیس پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ امید ہے کہ آپ کو ڈیٹ مل جائے گی لیکن آپ نے پھر بھی کوشش کرنا ہے کہ اگر آپ کروا سکتے ہیں تو مزید ڈیٹ کا انتظار نہ کریں اپنے ایڈمیشن پندر اکتوبر 2019 تک جمع کروا لیں باقی میں آپ کو یہی کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے آپ آل نوٹیفکیشن کر لیں تاکہ اگر کوئی بھی اپ ڈیٹ آتی ہے فیوچر میں تو آپ کو اس کی ویڈیو مل سکے اس کے علاوہ دیکھیں اگر لاز ڈیٹ پندر اکتوبر 2019 ہے اور اس کے بعد کوئی بھی توسیع نہیں ہوئی فریش ایڈمیشن کے لیے یا کنٹینیو ایڈمیشن کے لیے تو پھر آپ کو یہ اگلے سال کروانا پڑے گا آپ کے چھے ماہ جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے اور جیسا کہ بی اے والے جانتی ہیں کہ یہ ایک سپیشل ان کے پاس موقع ہے ایڈمیشن کا کیا ہو سکتا ہے یہ آخری موقع ہو ایچیسی جو ہے آگے سے یہ موقع بھی جو ہے وہ ڈیلیٹ کر دے ختم کر دے سٹوڈنٹس کے لیے تو پھر آپ کچھ نہیں کر سکیں گے تو جو بچے کرنا چاہتی ہیں اس بی اے کو آگے پرانا چاہتی ہیں اس میں کرنا چاہتی ہیں ایڈمیشن لینا چاہتی ہیں تو وہ کوشش کریں کہ ہر صورت اپنے پندر اکتوبہ دوزار انیس تک ایڈمیشن کروا لیں کیونکہ میں بھی اس کے بعد چانس آپ کو ملے اور میں بھی نہ ملے اور اسی نظریہ اسی واقعات اسی وجہ کی بنا پر میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یونیورسٹی ہو سکتا ہے اس چانس کو برپور یوز کریں کیونکہ دیکھیں آپ کو پتا ہے کہ بی اے کے ایڈمیشن لیٹ آفر ہوئے اور ٹائم بھی کام ملا تو یونیورسٹی کے پاس آخری موقع ہے یہ انہیں بھی بتا ہے تو وہ اس میں آپ کو ضرور اپشن دیں گے صرف اسی وجہ کی بناء پر میں آپ کو یہ امید دلا رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے اس میں ایڈمیشن کا موقع ملے لیکن اگر نہیں ملتا تو وہاں پہ آپ کیا کر سکتے ہیں تو اس لئے کوشش کریں کہ پندر اکتوبر تک تو آپ لازمی ایڈمیشن بھیجیں اگر کوئی رہ جائے کسی کو بعد میں پتا چلے وہ ایک الگ بات ہے ہم اس کو بعد میں گائیڈ کر سکتے ہیں تو میں نے سارا آپ کو حالات اور واقعات سمجھا دی ہیں کوشش کریں کہ اس ڈیٹ کو مس نہ کریں کیونکہ میکسیمم میکسیمم یونیورسٹی کے جو ایڈمیشن چلتے ہیں جو پرانا ان کا ریکارڈ ہے وہ اکتوبر تک ہی چلتے ہیں پچیس یا تیس اکتوبر تک چلتے ہیں اس کے بعد نہیں وہ لیتے ایڈمیشن تو کوشش کریں کہ یہ جو پنہ اکتوبر کی آپ کے پاس ایک ڈیٹ لائن ہے اس کو برپور یوز کریں اپنے ایڈمیشن کروا لیں اور تھوڑے دن پہلے کروا لیں کیونکہ بینک والے بھی آپ کو تانگ کر سکتے ہیں اور آخری دنوں میں آپ کے ایڈمیشن جو ہے وہ اکثر رہ جاتے ہیں اس کے علاوہ اگر کوئی ڈیٹ ایکسٹینڈ ہوتی ہے اس کے علاوہ تو انشاءاللہ آپ کو بتا دیا جائے گا ویڈیو بنا کے آپ کو دے دی جائے گی تاکہ آپ کو اس بارے میں اگائی ہو سکے جیسے میں نے میٹرک ایفے والوں کے لیے بنا دی تھی سات دن پہلے بنا دی تھی پھر اس کے بعد ان کے لیے ایڈمیشن بھی آگے شپیشل اور یہاں پہ ان کو فائدہ ہو گیا اور ایک بار یاد رکھیں کہ کنٹینیو بعض دفعہ ایڈمیشن اوپن ہوتے ہیں شپیشل اور فریش والوں کو موقع نہیں ملتا تو اس لئے جو فریش والے ہیں وہ لازمی طور پہ بی اے اور ماسٹر میں جو ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں کروا دیں اگر کسی کی ڈی ایم سی رہتی ہے کسی کا کوئی ڈاکومنٹس رہتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ ایک ماہ بعد وہ پروائیڈ کر سکتا ہے تو لازمی طور پہ ایڈمیشن بیج دیں اور ابجیکشن میں کلیر کر لیجئے گا تو یہ تمام تر ڈیٹیل تمام تر جو اس میں حقائق ہیں جو تمام تر وضاحت ہے میں نے آپ کو دے دی ہے اب آپ نے کوشش کرنا ہے کہ اپنے ایڈمیشن آن ٹائم کروائیں اور فیوچر کے لیے جو ہے وہ اپ ڈیٹ کا ویٹ کریں ابھی میں پس اپ ڈیٹ نہیں ہے بہت زیادہ لوگ پوچھ رہے ہیں بہت زیادہ جو ہے وہ کنفیوز بھی ہیں وہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا فیوچر میں کوئی اپ ڈیٹ آ سکتی ہے تو فیلال کچھ نہیں کہہ سکتے تو یہ آپ کے سوال بہت جلدی ہو جاتے ہیں اکثر تو پھر بھی میرے کوشش ہوتی ہے آپ کو گائیڈ کیا جائے آپ کو سمجھا دیا جائے تو مجھے دیجئے کا اجازت اللہ حافظ